مہمت کرنے کے بعد مینکہ ملے کیسے ہیں بھی مزتے ہیں آپ لوگ کی محبت کا پیار کا خلوص کا بہت بہت شکریہ اور ہمیشہ کی طرح ہم بہت اچھی سی اور بہت یونیک سی ریسپی آپ پہ لے کر آئیں آج ہم آپ کو بنانا سکائیں گے سیخ ویڈ گریبی بہت اچھی ہوتے ہیں مزہدار ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں ملائی سیخ کباب کی ریسپی ملائی سیخ کباب کی ریسپی پیاز سخت coloca م Why curb ممی بھائینا سرنو سیخ کباب کی ریسپی مم simpl بوجود نیچس ریپ یہ دیکھیں بھی بس اچھا سا جو ہم نے اس کو پیس کیا ہے اب ہم اس کو یہ دیکھیں اور ہم نے اس میں سالٹ میں ہی اٹ کیا تھا اب ہم اس میں سالٹ اٹ کریں گے اچھا سا ملائیں گے اور پھر ہم اس کے آپ کو سیف بنا کے بتائیں گے دیکھیں بیوز تھوڑا سا میں چلا دی اور یہ میرے ہاتھ میں بریڈ ہے دو بریڈ لے لی جیگا بریڈ جو ہے اس کو بائن کرنے کے کام آتی ہے سہیے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں بریڈ ڈال دیں گے دیکھیں بیوز اچھا سا ہم نے اس کو مکس کر لیا اب آپ کی مرضی ہے ہاتھ پہ تھوڑا سا پانی لگائیں یا تھوڑا سا اوائل لگائیں تھوڑا سا آپ اس میں سے مسالہ اٹھائیں اب آپ کو جتنے ریکوائیڈ ہیں بڑے اگر سیخ چاہیے تو زیادہ لے لی جیگا چھوٹے سیخ بنانے تو اس طرح سے بنا کے اور میرے پاس جو سیخ کی سلاکھیں بہت باریک سی ہے پتلیا آپ کوشش کی جیگا کہ بڑی سلاکھ آپ کو مل جائے سی اس طرح سے سیخ بنا کے آپ رکھ لیجے اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کا نیکس سٹیپ بڑے یہ تمام کے تمام ہم نے سیخ جو ہے ریڈی کر لیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے انہیں فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ سٹیبل ہو جائے اب ہم اس سے جو ہے بلکل سلو فلیم پہ جو ہے فرائے کر لیے یہ دیکھیں بیوز اچھے سے جو ہے ہم نے تمام سیخ کو جو ہے فرائے کر لیا ہے اب اس کے بعد ہمارا نیکس سٹیپ اور لاس سٹیپ پہ کہہیے کہ اب ہم اس کی گریوی تیار کریں گے گریوی تیار کرنے کے لیے میں نے three small size کی پیاز لے لیے پیاز کو oil میں ڈال دوں گا میں oil لیا ہوا ہے میں نے اس میں لیکن تھوڑا oil لیا ہوا ہے صرف اس کو ہ Real القا سر پھرائے کر لیے اس کے ساتھ ہی جو ہے تھوڑا سے میرے پاسhood بہدام ہے یہ Hail چیں rifs پڑنے کرنکے مطابق میں isihi ومنین شگوں لیا ہی ہے scientists 지금까지 pains see two内 пусть ڈالوں گے اس میں سیایں اس کو میں تھوڑا redeem détیر کرنیوں دو ہری مرچے ڈالوں یہ آپ اپنے ٹیسٹ پر مطابق ڈالیں گا اس کو اچھے سا جو ہے ہم فرائے کر لیں گے بلکل پیاس کو اتنا فرائے نہیں کیجئے گا کہ یہ لال ہو جائے بس اتنا کہ یہ نرم پڑ جائے تو پھر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ببس گریبی بنانے کے لیے اب ہم اس میں دھنیا لیں گے ہرا دھنیا ہے ہرا دھنیا میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ جو میں نے بادام میچ اور پیاس فرائے کیا تھا یہ میں اس میں ڈال دوں گے یہ سہی ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا اس میں ڈال دیا ہے اور ہمارا سا پانی ڈالیے گا اور اس کو ہم اچھا سا گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں بیوز ہم نے اس کو اچھا سا گرائنڈ کر لیا ہے اب ہمارا نیکس کام کے ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس فرائے کیا ہمیں ڈالیں گے زیرا ہے چھوٹی لائچی ہے دالچنی کے چند تکڑے ہیں اور یہ دو لونگ ہے یہ ڈال دیں گے اس کو فرائے کریں گے تھوڑا سا یہ فرائے ہو جانے دے دیکھیں بھائی بوس یہ اچھے طرح سے ہمارا خوشب آنے لگی اور اب اس کا پیز ٹال دیں گے اس کو بچھے تلو کیم کریں کالی میس ڈالیں گے اس میں اپنے کو اس کے مطابق اور ادرا گلاسن ڈالیں گے اور اپنے کو اس کے مطابق نمک ڈال کریں گے اور یہ جو بچھے ہمارے پانی ڈال کر اس کو فرائے qu했 chosen دیکھیں بیوز اچھے سے جو ہے ہمارا مسالہ جو ہے بھون چکا ہے کتنی شائننگ آگئی اور آئل بھی جو ہے اس کے اوپر آ رہا ہے جتنا اچھا بھونائی کریں گے اتنا اچھا آپ کا ٹیسٹ رہے گا اس اسٹیج پر آگے جو ہم نے دہی رکھا ہوا تاب ہم اس میں یہ ملا دیں گے تھوڑا سا اور اس کو جو ہے پکائیں گے اور پھر میں آپ کو اس کا نیکس سٹیپ بتاؤں گے دیکھیں بیوز دہی ڈال کے بھی اچھے سا مسالہ بھون چکا ہے ہم نے اس میں ریڈ میچ ڈال دی ہے گرین میں ریڈ جو ہے بہت اچھا سا کومبینیشن لگ رہا ہے اس لیے میں نے ڈال دی اب میں اس میں یہ ون کپ جو ہے پانی ڈال کے اس کو بوائل ہونے دوں گے جیسے ہی اس میں فوس بوائل آئے گا پھر میں اس میں سیخ ڈال کے دم پر دے دوں گے یہ دیکھیں بھی بس اچھا سا اس میں فوس بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم اس کو ہلا لیتے ہیں دیکھیں اس میں کچھ نہیں کرنا ہے یہ جو آپ نے بنا کر رکھے ہوتے سیخ یہ ہم ڈال دیں گے اس میں اس میں ڈال کے اب ہم اسے ہل کی سلو سے جو ہے فلیم پہ جو ہے دم پہ رکھتے گے یہ دیکھیں بھی بس بہت اچھے سا جو ہے اوائلو پر آگیا ہے بہت زوردست بن گئے بہت اچھی سے خوشبو بھی آ رہی ہے اس سٹیج پر آ کے میں یہ کسوری میتھی اس کے پر ڈال دوں گی سہیے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالیں گے ہم اس پر اور تھوڑا سا جو ہے مکھن کیجئے گا مکھن ڈالنے سے یہ ہوگا کہ بہت ہی اچھا ٹیکسٹر آ جاتا ہے ڈال دیں گے ہم اور تھوڑا سا جو ہے ہرا دھنی اوپر سے گارنش کر دیں گے اور لیمن میں نے رکھا تھا لیمن جوس لیکن مجھے ڈالنے سے زیادہ لیمن کی اس میں گنجائش نہیں ہے ہاں مکھن وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے کلیمی ٹیکسٹر آتا ہے آپ کا صحیح ڈالیں گے اور اپنے کمنٹس میں ہمیں یاد رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اچھا چھے کمنٹس دیجئے گا ڈانٹ فرگیٹ ٹو لائٹ شیئر اور سبسکرائب میرے چینل فوڈ کے لئے بہتر ہیں ڈالیں گے اور سبسکرائب میرے چینل فوڈ کے لئے بہتر ہیں ڈالیں گے اور سبسکرائب میرے چینل فوڈ کے لئے بہتر ہیں ڈالیں گے